بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے چکن سوپ کی بہت ہی آسان سی ریسپی لے کے ہوں جس کو دیکھ کے آپ بلکل ریسٹورنٹ جیسا آپ سوپ گھر پر بنا سکیں گے بہت ہی آسان طریقے سے تو ریسپی کو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو چلیں اپنی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک پین لے لیں گے اس میں ہم نے ہاف کیجی چکن ڈال دینا ہے چکن آپ اس میں کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں بون لیس چکن لینا ضروری نہیں ہے اس ریسپی میں تو اس میں ہم نے پانی ڈال دینا ہے دو بول بھرکے ہم نے اس میں دو بول پانی کے ڈال دینا ہے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے دو عدد بڑی لچی ہے یہ اس میں ڈال دیں گے یہ چکن کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو کور کر کے ابھی چھوڑ دیں گے اوبال آنے تک تو دیکھیں اوبال آ چکا ہے تو یہ دیکھیں اوپر یہ ہے چکن کی جو جاکسی آگئی ہے اس کو ہم نے یہ لے اس طرح چھنی سے ہم اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ چمچ سے چاہے چھنی سے اس کو صاف کر لینا ہے پہلے پھر ہم نے اس میں ڈال دینے ہیں یہ چار لسن کی طریقے ہیں اور ایک ڈیڑھ انچ کا ادھرک کا ٹکڑا ہے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور پھر ہم اس میں ہاف کا ٹیوی پیاز ڈال دیں گے اور ایک ہری پیاز کا ٹکڑا ڈال دیں گے تو اس کے اوپر ڈککن رکھ کے اس کو چھوڑ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ تو دیکھیں بیس سے پچیس منٹ گزر چکے ہیں اور چکن ہے جو ہمارا اچھے سے ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو ہم نے تھنڈا نہیں کرنا اسی طرح ہم نے اس کے ریشے ریشے کر لینا ہے تو جو جہنی بچی ہے اس میں سے ہم نے اس طرح سے چھان کے اس کو ساف کر کے نکال لینا ہے تو یہ لیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو ریشے ریشے کر لینا ہے بریق سے کر لیں آپ کو جیسے آپ کو پسند ہے تو دوستو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تو کوئی پیارا سا کمڑ بھی ضرور کیجئے گا اور ادھر ایک پین لے لیں گے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل کے ڈال دینے اور اس کو گرم کر لیں گے اور پھر ہم نے اس میں ایک ٹیبل سپون لیسن ڈال دینا ہے چوب کیا ہوگا تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے تو اس سے بہت ہی ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو اس ریسپی میں آپ اس کو ضرور ڈالیں تو بہت ہی شاندار سوپ بنے گا آپ کا تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو پکا لینا ہے کوئی ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اور پھر ہم اس میں جو ہم نے جکنی نکالی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ لیں اس طرح سے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے چکن کے ریشے کی ہیں یہ لیں اس طرح سے ہم نے یہ بھی ڈال دینے ہیں اور اس میں یہ ہم ڈال دیں گے شملہ میرچ ہے یہ ایک پیالی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک پیالی ہم اس میں ڈال دیں گے گاجریں بری کٹی ہوئی اور اس میں یہ بندگو بھی یہ بھی ایک پیالی ہم ڈال دیں گے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ان کو ہم مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس طرح سے تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون نمک کا اور ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کالی میرچ کا پاورڈر ہے آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں تو اس میں ابھی ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے وینیگر سفید سرکا اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے سویا سوس اور دو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیں گے چلی سوس تو یہ سوسس ڈال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور پھر ہم اس سوپ کو گھڑا کرنے کے لیے اس میں ڈال دیں گے کون فلور تو ایک بول لے لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے تین ٹیبل سپون ہم نے اس میں کون فلور ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لینا اچھے طریقے سے یہ لیں اس طرح سے اور پھر ہم اس میں چمچ کو چلاتے رہیں گے تو اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہم نے یہ ڈالتے رہنا ہے اور چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ اس میں کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ بن جائیں تو اس طرح سے ہم نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے تو دوستو اس کو آپ نے ایک بار ضرور ٹرائے کرنا ہے اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ سوپ بنتا ہے اور اب ہم اس میں ایک انڈا ڈال دیں گے جس کو میں نے پھینٹ لیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ ڈال دینا ہے اور چند سینکٹ کے بعد ہم نے اس میں چمچ کو چلانا یہ دیکھیں بہت ہی شاندار بن جائے گا اور ہم نے اس کو ایک سے دو منٹ پکانا ہے اور پھر ہم نے فلیم کو بند کر کے اس کو اتار کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسا اور کتنا مزیدار سوپ ہمارا بن ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی شاندار سوپ ہمارا بن کے ریڈی ہے تو دیکھیں ما شاء اللہ اس کا کلر اس کی لک کتنی پیاری ہے یہ اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی ٹیسٹی یہ سوپ ہے آپ اس کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل پر نیو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اسی کے ساتھ احسان علی کو دے جازت دعاوں میں یہاں رکھیں گے دیر سارا پیار اللہ حافظ